السلام علیکم سپرنٹس سکول کالوج و یونیورسٹریز کی ری اوپننگ سے متعلق مرادرہ صاحب نے آج ہم نیوز کے ساتھ ایک بہت بڑا انٹرویو کیا میں مرادرہ نہیں کہا کہ پندرہ سپٹیمبر کے بعد جتنی بھی ڈیٹس آ رہی ہیں جن ڈیٹس میں مختلف مرحلہ وار جائزہ لیا جائے گا اور پرائیمری سکول کے بچوں کو بلائے جائے گا تو بلکل کنفارم ڈیٹس نہیں ہیں اوپن نیچے ہو سکتا ہے جس طریقے سے آگے اید آنی تھی اید کے بعد ہم نے حالات دیکھیں تو بہتر ہوئے جیسے ہی محرم آنا تھا ہم کے بعد بھی ہم نے جائزہ لیا تو حالات بہتر سے تو اب حالات بہتر ہو چکے ہیں تو پندرہ سپٹیمبر سے سکول تو لازمی طور پر کھلیں گے لیکن اس کے بعد بھی ہم مرحلہ وار چیزوں کو دیکھیں گے کہ پرائیمری کے بچوں کو بلانا چاہیے یہ بات بھی کہیں کہ پیرنٹس بھی یہ دیکھیں اگر ان کے بچے کو نزلہ یا ذکام ہیں یا حالات خراب ہیں تو اپنے بچے کو وہ بلکل اسکول نہ بیجے کیونکہ وہ بھی اس بیماری کو پھیلانے کا باعث بن سکتا ہے اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنی پرائیمری کلاس اس کے بچے ہیں صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے بیماری کے پھیلنے کے چانسز زیادہ ہیں انہوں نے کہا کہ جو انیسٹریز کے بچے ہیں وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ مختلف ایس او پیز کو پروپرلی فالو کر سکتے ہیں سوشل ڈسٹنسی کو مینڈین رکھ سکتے ہیں تو اسی لیے ہم نے کالوجی و یونیورسٹریز کو پیرے مرحلے میں کھولا ہے اگر دو مرحلے جو ہیں جس میں 22 اور 30 تاریخ کو سکولز کو کھولا جائے گا وہ آگے ہم دیکھیں گے اگر ہم ضرورت پڑی تو ہم ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں تو اسی لیول پر رکھ کر کے 30 تاریخ کو پرائیمری سکول کے بچے کو بھی دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیمی سرگری میں جاری رکھیں سکول کالوجی و یونیورسٹری سے متعلق کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ آپ کو اس چینل پر مل جائے گی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے